موسیقی 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 سنگل آپ سے آگاز کریں گے کیسے کیا آگاز؟ شوق تھا بچپن سے یا پھر؟ بچپن سے ہی شوق تھا میرے خیال سے ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ بچپن سے شوق تھا مجھے لگتا ہے جب ہم ایک ایکٹر پیدا ہوتے ہیں تب ہی اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے اس کو دیکھ کے شوق آیا مجھے یہ ہوا مجھے وہ ہوا مجھے تو لگتا ہے میں پیدا ہوئی تھی اور آپ نے ایکٹنگ کا آگاز کر دیا تھا میری امی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیٹ میں کیسے رہی تھی اُدھر بھی کچھ نہ کچھ ہلا گھلا کرتی رہتی تھی تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایک جو ایکٹر ہوتا ہے اس کو شوق کی ضرورت نہیں ہوتی شوق اس کے ساتھ ہی آتا ہے آپ کچھ بھی دیکھ لیں جیسے کہ یہ ابھی یوگا کرتے ہیں تو میرے نہیں خیال سے آپ نے یہ بعد نہیں سوچا ہوگا آپ کو کچھ نہ کچھ وہ فیلنک آتی ہے لیکن اس کو آپ نکھارنے کے لئے محنت کرتے ہیں نکھار اگر نکھاریں گے نہیں تو پھر کیسے پتا چلے گا یہ کیا ہے یہ کیا ہے نکھارتے تب ہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اب یہ کرنا ہے پہلے ہم بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ میں ایسا ہوں گھر والے آپ کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی تو یہ بھی کہتے ہیں پاگل ہے یہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاگل کر رہے ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں تو جب ان کو جب ایک دن ان کو سکرین پر نظر آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا تو یہ یہ تھا یہ میرا کزن ہے یہ میری بہن ہے یہ پھر تب پیدا چلتا ہے میری فیملی کی سپورٹ آج کل آپ کو خوب مل رہی ہے سٹارٹ سے ہی لے کر ابھی تک مل رہی ہے الحمدللہ میری فیملی نے میرا بہت ساتھ دیا اور ہر موقع پر ہر جہاں جہاں مجھے ان کی ضرورت پڑی الحمدللہ وہ میرے ساتھ رہے میری سسٹر نے مجھے بہت سپورٹ کی میری اممہ کی دعائیں ہیں سب سے پہلے تو اللہ ہے جو اس قابل بناتا ہے انسان کو کہ وہ یہ بات کر سکے تو میں اللہ کھلا 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 شکر ادا کرتی ہوں کہ آج میں اس جگہ پہ بہتی ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں بہتی ہوں اور میں اپنا آپ بتا سکتی ہوں کہ میں کون ہوں ٹھیک ہو گیا موڈلنگ سے آپ نے آغاز کیا آج کھل ایکٹنگ تھی چھول رہی ہے جی بلکل جی بلکل تین چار میرے پوچیکس آنیر بھی ہیں جو ابھی لوگ بیکتی رہے ہیں چل بھی رہے ہیں پتہ نہیں چینل کا نام بتا سکتی نہیں کافی چینلز پر آنیر ہیں سلافہ آپ کی جانب آؤں گی یوگا کے بہت سارے فائدے ہیں فیٹ بھی رہ سکتے ہیں موسم بھی بدل رہا ہے اس میں جو ہے وہ کیوں ہے یوگا کے آپ کریں تو اس کے بعد آپ پوزیٹیو انرڈیز اس میں یوگا کے بارے ہوتا ہے کیونک کیا جائے ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ یوگا آپ کو یوگ اصل میں اصل اور اس کا مطلب ہے یونائٹڈ آپ کو وہ الان کرتا ہے فیزیکلی منٹلی یا اموشنلی اور یہی آپ کا الان ہونا بہت ضروری ہے چاہے آپ کو ویٹ لوس کرنا ہے آپ کو ویٹ لوس چاہے آپ کو ویٹ گین کرنا ہے آپ کو الان ہونا آپ کے سسٹم کا بہت ضروری ہوتا ہے اب جہاں ویٹ کی بھی آپ بات کرتے ہیں یہ نہیں کہ میں خود یوگی ہوں تو میں اس کو سپورٹ کر رہی ہوں The thing is art میں وہ چیز ملتی آپ کو ایک تو سب سے پہلی بہت جو جس چیز کی ضرورت ہے آج کل inner peace کی تو یوگا inner peace کے لئے بڑا ضروری ہے وہ تو نایاب ہوتا جاہا ہے چاہے آپ آپ اگر weight reduce کرنا چاہتے ہیں اب میں جب جم بھی جوائن کیا میں نے خود بھی کہ وہاں لوگوں کو سکھاؤں اور سیکھوں بھی خود بھی تو وہاں میں دیکھتی ہوں عورتیں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی چاہے وہ treadmill ہو کسی چیز پر اگریسی ہو جاتی ایک دن کے اندر result آ جائے گا میں ان کو یہ کہتی ہے بہت سارا پھر یہ ہوتا ہے body shaming ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کوئی peer shape ہے جس لیک میں peer shape ہوں اب کسی بہت کم لوگوں کو بتا ہے body کے الگ shapes ہوتی ہیں تو یہ ہے کہ نہیں یہ peer shape ہے تو شاید نہ مجھ یہاں سے toning کرنے کی ضرورت ہے میں تو موٹی ہوں بہت ساری خواہتین موٹی ہوتی بھی انہیں وہم ہوتا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ نہیں آپ toning ضرور کریں it's good body shaming کی طرف مات جاؤ دوسرا yoga اس لیے کریں کہ آپ کی personality کو جسم نکھار کی بات کر رہے تھے آپ کی personality نکھرتی ہے آپ جو چاہتے ہیں اپنے goals وغیرہ کو اچیب کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کا align ہونا بہت ضروری ہے آپ کا align ہونا بہت ضروری ہے آپ کی positive energy بہت ضروری ہے آپ کی negative thoughts آپ کو اپنے کاموں سے بھی روک دیتی ہے weight reduce کرنا difficult نہیں ہے لیکن آپ کا mind ڈسٹریکٹ ہونے شورت ہے یہ بڑا مشکل کام ہے بہت آسان ہے جسا ہم اگر بتاتے ہو ایک pressure point ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ weight reduction کا pressure point ہے دوسرا ہی ہم بتاتے ہیں یہاں پہ آپ کے air lobe کے ساتھ جو آپ کے اس second air ring جہاں آتی ہے وہ سے کسی نے مزاق سے کہا تھا کہ جو اچھا second air ring پہنتی نہ ہو تو کیا میں نے کہا اندازر سے کر لیں میں بھی نہیں پہنتی میں نے کہا یہ ایک چیز سے خیال رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے گھر میں دوسروں کے کان کھینچے اور کوئی weight reduce کر رہی ہوں ایسا ہی 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 ہوتا ہی ہی ہوتا آپ کو خود اپنے کان کھینچے اس میں ضرورت ہوتی ہے سلام پہ آپ کی جانے باپیس پہ آنکے سندر آپ کرتے ہیں یوگا کیونکہ آپ فٹ آج سے میں سٹارٹ کروں گی کیونکہ میری آج بات ہوگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یعنی اس کا مطلب ہے آپ اور ہماری ٹپس لے چکی ہیں یوگا کی ابھی وہ جو میں بتاؤں گی نہیں ہماری کافی بات ہو چکے سوفی کی اور میری کافی باتیں دیکھیں نا میں نے سوفی نکنیم بھی مجھے بات چل گیا اور ہماری کافی اس ٹوپک پہ بات ہو چکے سندر زیادہ جو ہے وہ موڈلنگ کی طرف روزان ہے یا پھر ایکٹنگ کی طرف چاہتی کیا ہے ایکٹنگ موڈلنگ بھی کرتی ہوں ایکٹنگ میں ایک تو آپ کو مارجن بہت ملتا ہے آپ بہت سارے کریکٹر ایسے کرتے ہیں جس میں جو آپ کو نہیں پتا ہوتا جیسے کہ ابھی مینے آء جو میں نے ایک کریکٹر کیا تھا اس میں میں ایک پاگل لڑھکی کا اپنورمال لڑھکی کا کردار نگایا کر некоторые تو اس میں جو ہمیں نظر آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ اس کو پیچھے کرو یہ کیا ہے یہ پاگل ہے بچی ا اس کو پیچھے کو یہ کیا کر رہی ہے تو وہ آپ جب وہ کریکٹر کرتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یاد جو ہم اس کو اگڈور کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا گزرتی ہے وہ فیل ہوتا ہے اور وہ سارے ایسے کریکٹر ہیں جو اگر تو آپ اس کو فیل کر کے کرتے 감사합니다 اگر آپ یہی کرتے ہیں یا یہ مجھے کام ملے ہے تو کرو خیرہ یہ کریکٹر ہے میں کر رہی Nghi اگر آپ اس کریکٹر کو فیل کر کے کرتے ہیں تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہے اور اس انسان کیا آپ کو قدر بھی ہوتی ہے آپ کو اس کریکٹر سے پیار ہوتا ہے یعنی اگر نام پیدا کرنا ہے اچھا کام کرنا ہے تو پھر اس کریکٹر میں ڈھلنا ہوگا بالکل ڈھلنا ہوگا اس کو نیچرل کریں جو بھی کرنا ہے فیک نہیں کریں یہ نہیں لگے کہ یہ کیا کریں یہ ڈراما کر رہی ہے ڈراما نہیں لگنا چاہیے سندل آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا بھی سلافے کی جانب چلتے ہیں اور سلافے سے جانتے ہیں کہ آج ہمیں یوگا کی کونسی exercises بتائیں گے آج میں وارم اپ کے ذریعے کچھ چیزیں بتانے والی اب لوگ کہیں گے کہ وارم اپ کے ذریعے بھی کیسے weight reduce ہو سکتے ہیں اس میں ٹپ یہ ملے گی وہ لوگ جو وارم اپ سے آگے جانا چاہتے ہیں exercise کر لیں but یہ اسی کی techniques ہیں simple آپ کو ابھی rotation ہوگی اس کے اندر آپ نے اپنے ہاتھ یہاں پر جو ہے extend کیا اور ان کو آپ نے move کیا rotate کرو گے اب یہاں 10 seconds ڈیکھیں گے beginner 10 seconds کریں گے ویسے آپ 1 minute تک کرتے ہو یہ burning ہونا شروع جاتی ہے اس کے بعد آپ opposite جاتے ہو آپ کی side stretch بہت ضروری ہوتی ہے but side stretch سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ move کریں پہلے rotate کریں اپنی body کو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ body ابھی زیادہ warm up نہیں ہوئی بھی اور ہم سیدھا stretching کرتے ہیں پھر cram زیادہ پڑھتے ہیں and we are like اب مجھے exercise نہیں کرنی so آپ نے پہلے تو جب rotate جیسے ہی آپ نے کرنا شروع کیا اپنے آپ کو اب یہ cardio میں ہی آئے گا جب آپ کا heart rate اوپر جانا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اسی time اپنے جو ہاتھ ہیں ان کو بلکل اچھا میں مزاک ان کو کہتے ہیں آپ نے شیشہ صاف کرنا کیونکہ ساتھ ہی مزاک تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ ذرا اس کو پریشان نہ ہو weight reduction کی حوالے سے اچھا اب آپ نے یہاں پر 10 rotation ایک side پہ کریں گے اور 10 دوسری side پہ ہوں گی جیسے آپ نے rotate body کو کر لیا اب آپ side stretch کریں گے legs کو جتنا آپ ویسے expand کرنا چاہتے ہیں اتنا زیادہ wide کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم ہی شروع میں کر رہے ہیں آپ نے صرف اور صرف side stretch کیا اپنے آپ کو full آپ نے stretch کر دیا اب کیا ہوگا جن لوگ کو bulges یا love handles کا issue بھی ہوتا ہے وہ solve ہونا ساتھ ہی ساتھ شروع ہو جائے گا اب problem ہمارے ہاں سب سے زیادہ آتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ میرا خواتین سے پالا رہتا ہے تو پالا پڑتا رہتا ہے تو وہ سب سے زیادہ شکایت ہوتی ہے ہمارا بیلے فیٹ کا کیا کریں تو شورٹ کٹ ہے یہ شورٹ کٹ سب سے بڑا کیا ہوتا ہے آپ سے پلانک پریکٹس آپ کو کرنا ہی ہوگا it's a full body workout جو کہ یوگا میں بھی ہے پلانک یوگا میں بھی ہوتا ہے اب اس میں آپ کو extended کرنا ہے یہ آپ کرو گے یہ آپ کو کرنا ہوگا 30 second کے لیے اس کے بعد اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہو اس سے زیادہ نہیں جائیں گے اور آپ صرف اور صرف باک کرو گے پلانک میں آپ رہے اس کے بعد آپ چاہتے ہو اگر لوڑ باڈی سے ہمیں پیر شیپ کی بات کر رہتی ہے پیر شیپ میں ہوتا ہے میں تو فیٹ ہوں فیٹ نہیں ہوتا لیکن ٹوننگ آ سکتی ہے اب آپ نے یہاں اپنے ہاتھ رکھیں اب اس کے ساتھ ہی آپ کا پیٹ بھی ٹارگٹ ہوگا remember ہمیں ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک چیز ٹارگٹ کر رہے ہیں نہیں اب آپ نے اس کو کیکس کہتے ہیں آگے تک لے کے جا کے صرف آپ نے اس کو کیک کرنا ہے اب یہ تقریباً ایچ سائیڈ آپ بگننگ میں 15 کیکس کریں گے اور اس کے بعد اپنی لگ کو سوچ کر لیں گے یہ 3 سیٹس کے اندر آپ کو اس چیز کو کرنا ہوگا اور یاد ہے کہ اگر یہ پوسٹر آپ کا ٹھیک ہے تو آپ کا لوڑ ٹمی اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹارگٹ ہو رہا ہے اس کے بعد ایک چیز کبھی نہیں ہم بریدنگ ایکسرسائز کی پہلے بات کرتے ہیں جب ہم میک اپ روم میں تھے بریدنگ ایکسرسائز بڑی ایمپورٹنٹ ہے آج آلٹرنیٹیو بتانے والے ہم نوسترل بریدنگ کس طرح ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے آپ نے اپنا جو لیفٹ نوسترل ہے اس سے رائٹ جو نوسترل ہے اس سے آپ شروع کرو گے انہیل آنڈ ایکزیل لیفٹ سے اگین انہیل آنڈ ایکزیل یا آپ کی ایک سائیکل کمپیٹ ہوتی ہے چھے سے ساتھ سائیکل آپ خود کرو گے سٹریس میں ہو ڈیپریشن میں ہو کوئی چیز ہے ویٹ لاؤس کی وجہ سے اس سے ویٹ بھی ریڈیوز ہوگا یہ آپ کے جن لوگ کو ہرمونل ایم بیلنس ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کا ویٹ بڑھنا شروع جاتا ہے وہ کیور ہونا شروع جائے گا اور اور بھی ایک بہت آسان ہے جسے ہم فوروڈ بینڈ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو شیاتکا یا سلپ ڈسک کا ایشو ہے وضال تھوڑا سہتیات کریں گے آگے جاتے ہوئے اس میں آٹومیٹک لی آپ کا ویٹ ریڈیوز ہوگا یوگا یہ آرٹ ہے آپ نے انہیل کیا ایکزیل کے بعد جب آپ کا یہ حصہ بلکل آپ کو لگے کہ سکویز ہو گیا ہے رمیمبر یوگا میں آپ سانس کس طرح سے لیتے ہو اب صرف جہاں آپ سٹریچ کر سکتے ہو سر نیچے کیا اور اس پوسٹر میں آپ رہیں گے تھرٹی سیکنڈ کے لیے بڑھائیں گے اس کو آپ بعد میں جا کے 1 منٹ سے 5 منٹس تک کافی دنوں کے بعد اس چیز میں آپ رہتے ہو تو یہاں کیا ہوگا بیلے فیٹ ٹارگٹ ہوگا آپ کا فلیٹ ٹمی آپ کو ملے گا جب پلینک بتا رہے سے وہ بھی اس سے آپ کو فلیٹ ٹمی ملے گا دوسری چیز ہارمونل ایم بیلنس جن لڑکیوں کو ہے یا جن کو بھی پرابلم ہے یہ وہ سالو ہونے شروع کا ساتھ الٹرنیٹیو آپ کی نوسٹل بریدنگ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کچھ چیزوں کو انٹینس بھی بنائیں کیونکہ ہمارے ہاتھ واقعی میں کہتے ہیں بگنر وہ لوگ کہتے ہیں ہم بگنر نہیں بہت دیر سے کر رہے ہیں تو پھر اٹھا انٹینس بھی بتا ان کو اوکی اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی لیکس کو ریز کیا شروع میں اگر آپ اتنا نہیں کر پاؤ گا بگننگ کی پھر وہی بات آگئی میری اچھا اب آپ نے یہاں ہاتھ رکھا یہاں ہاتھ رکھیں گے اسے بورٹ پوز بھی کہتے ہیں آپ نے اس پوزیشن میں رہنا ہے 30 سیکنڈ کے لیے جب آپ یہ پوزیشن میں ہولڈ کریں گے آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کو یہاں سٹریس آ رہا تھا ایک تو یہ یوگا میں جتنی بھی ایکسرسائز آپ جس میں ہولڈ کرتے ہو وہ کیا ہے ایک تو میں نے بتایا کہ پینیٹریشن ہوتی ہے آپ کے مسل اور پھر اس کے بعد اورگنز میں آپ کسی بھی چیز میں ہولڈ کر کر دیکھ لیں اس میں آپ کی ذات میں بیلنس آنا شروع ہو جاتا ہے نورمالی آپ نے دیکھا ہوگا جی یوگیز ہوتے ہیں وہ اس چیز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں وہ صرف بیلنس کرتے ہیں خود کو اگر آپ دن میں صرف اور صرف اپنی ایک لگ اٹھاتے ہو آنکھیں بند رکھنا شروع میں ڈیفکلٹ ہوگا اٹھائی اور نیچے رکھ رہے ہو اچھا اس میں ٹارگٹ یہ ہوگا تمی یہ اٹھائی اور رکھ رہے ہو آپ نے ایک پوائنٹ وہاں پر سامنے رکھ لیا آپ نے اس پر فوکس کیا ہوا ہے ایک پوائنٹ پر فوکس آپ نے کیا اس سے کیا ہوگا آپ کی ذات میں بیلنس آنا شروع ہو جائے گا وہ لوگ جو بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ لوگ جن کو پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے ویٹ ڈیڈکشن کے آپ کے یہ پروبلم حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں میں اس چیز کا میرا ماننا یہ میں آگے ایک اور ایکسرسائز بھی بتاؤں گی میرا اس چیز کو یہ ماننا ہے کہ یوگا یا کوئی بھی آرٹ انسان کو وہ چیز دیتی ہے جو اس میں سے وہ مانگ رہا ہوتا ہے ہر انسان کو اس میں سے ڈیفرنٹ چیز ملتی ہے بہت سارے لوگوں کو سلیپ کے ایشیوز جو ہوتے ہیں وہ سول ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب ایک ایکسرسائز تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوگی لیکن آپ کو یہ ٹرائے کرنی ہے اس میں یوگا کہ آپ اپنے جو لیکس ہیں ان کو آپ ریز کریں گے جتنا آسانی سے آپ ریز کر سکتے ہو فریز کرنے کے بعد ٹرائے کہ آپ سٹ اپ کریں اچھا یہ یوگا میں ہے لوگ کہیں گے انٹینس ورکاوٹ بتا رہے ہیں یہاں آتھ رکھا ٹرائے ٹرائے کہ آپ یہ سٹ اپ کریں اس سے دوبارہ وہی بیلے فیٹ آپ کا جائے گا جو خواتین کی بڑی شکایت ہوتی ہے ہمارا لائف سٹائل بے شک ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں اپنے کچھ چیزوں کی اسیسمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے وہ سکتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ ہرمونل ایمبالنس ہو کوئی اور وجہ ہو سکتے تھائیرویڈ تھائیرویڈ کچھ لوگوں کو چیک کرنا تو کیسے بہت سارے ٹیسٹ میں نہیں آتا آپ کو اپنا یہ پوائنٹ جو ہاتھ کا ہے نا ڈومیلنٹ ہینڈ سے آپ لیفٹ ہینڈ پر آ جائیں اور یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا اس کو پریس کر کے دیکھیں جن کو تھائیرویڈ کا ایشو ہوگا ان کو اس پوائنٹ پر اور یہاں پین ہونا شروع جائے تو ڈرنا نہیں ہے لیکن اس کو اگر آپ 30 سیکنڈ تک دباتے رہیں دو تین دفعہ دو تین سیٹس میں کریں ہائپو تھائیرویڈزم سپیشلی وہ سکھیور ہوتا ہے یہ تھائیرویڈ گلینڈ کے لیے پریسیر پوائنٹ ہے ہوتا ہے اس میں یہ کہ جو ہائپو تھائیرویڈزم ہوتا ہے اس میں ویٹ گین ہوگا ہائپر میں آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ گلینڈ میں جب ایمبالنس آئے گا ہمیں بیلنس کرنا ہے اسے بیلنس میں آنا شروع ہو گیا اور جو آپ کی سوچ ہے وہ الائن ہونے شروع ہو گئی آپ سے جاننا چاہوں گی سندر کہ ابھی ڈرامرز چل رہے ہیں موڈلنگ چل رہی ہے فلم کی آفر ہے یا پھر آئے تو کرنا چاہیں گی بلکل ابھی تو مجھے یہ نہیں سمجھا رہی کہ مجھے کرنا کیا ہے یعنی آپ کو آپ بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں یا پھر آپ کچھ نہیں کرنا چاہتی بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں بہت ابھی ثوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آرہی میں ڈیسائٹ نہیں کر پا رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے ابھی ریسنل میں ابھی عمرہ کر کے آئی ہوں تو مجھے بھی سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے ابھی میرے خیال سے تھوڑا سا time لگے مجھے ڈیسائٹ کرنے میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ورے ہیں کام تو بہت offers ابھی ایک سیڑل کیلئے ابھی مجھے کل بھی کول آئی ہے کہ سندل آپ کراچھی آ رہے ہیں میں نے کہا ہاں یار ابھی آ رہی ہے آ کے کروں گی کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے مائن میں آپ جب آتے ہیں اللہ کے گھر سے کوئی بھی جب بھی آتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں مجھے دنیا داری میں واپس لگنا ہے یا پھر مجھے اللہ کے جانے براہ پر بہتے ہیں اگزیکلی آپ نے میرے الفاظ آپ نے کہہ دی ہے کہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے دنیا داری کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی راہ پر دیکھیں اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا اس پر چھوڑا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا میری قسمت میں کیا ہے آگے کیا ہونا چاہیے میرے لیے یہ تو وہ ہی جانتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی اب اس لیے میں اپنے مو سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ بات مو سے نکلتی ہے لوگ کہتے آپ نے تو فلان چینل پر بیٹھ کے آپ نے یہ نہیں کہا تھا سندل کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ پریشر کریں آنٹی کہیں سندل کی شادی کر دیں سندل کہیں اچھی کہتے ہیں یہ بات ہے میں نے دکھتا ہے میں نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے میں خود ہی کہنا شروع ہو گئی ہوں اچھا اس لئے ہسی آئی وہی بات کے دیکھئے جو کسمت میں آپ کے لکھا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم فلان کرتے ہیں کہ حرکت کرو گے تو اس میں برکت آئے گی میں تو حرکت کر رہی ہوں کسمت میں بھی تبھی آپ کے کچھ ہوگا جب آپ اس کے لئے تھوڑی سی کوشش کریں گے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا تو اللہ تعالی ہمیں نواز دے گا جی بالکل پلان تو ہے کہ ابھی کچھ ایسا ہی ہو کام ابھی بہت کام کر لیا ہے ماشاءاللہ کر بھی رہی ہوں دیکھئے جب آپ کا نام بن جاتا ہے ایک سندل نواز ہے ابھی مجھے سندل نواز جب نہیں تھی تو کوئی نہیں جانتا تھا جب نام بنا سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ اتنا کام کیا ہے تو اب اس کے ساتھ ڈبل نام تو نہیں ہو سکتا سندل نواز ہی رہے گی چاہے وہ کام کرے چاہے نہ کرے کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کرے بہت شکریہ سندل نواز آپ نے ہمیں اچھی اچھی پلاننگ بتائیں شکریہ سلافے آپ نے آج یوگر کی ایکسائزز بتائیں اور آج کے پروگرم کا وقت تیسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے کل صبح نواز کے پانچ مینر پر ہماری اور آپ کی پھر سے ملاکات ہونی ہے زندگی نے ساتھ دیا سانسوں نے وفا کی تو ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے ہمیں اپنی دعاوں میں اپنے نیک حوالوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ ہنے کے بعد